In the name of Allah, who is very kind and merciful بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کی وجہ سے آپ سب کی پڑھائی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے لہٰذا ہیرہ پبلک سکول کی طرف سے آن لائن اسٹیڈی کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو کچھ آپ کو پڑھایا جائے گا وہ آپ نے دل لگا کر پڑھنا ہے اور جو کام آسائن کیا جائے گا وہ پروپرلی اور نیڈ اینڈ کلین اپنی کوپیز میں کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ بیٹا جن بچوں نے ابھی تک کورس نہیں لیا ہے وہ جلد از جلد اپنا کورس لے لیجیے چلیے اب ہم آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں آج آپ کو جو سبجیکٹ پڑھایا جائے گا وہ ہے انگلیش تمام بچے اپنی انگلیش کی کورس بک نکال لیجیے انگلیش کورس بک کا یونٹ ون آج ہم ریٹ کریں گے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی تھا جس کا نام امین تھا وہ خوشک سالی میں اپنی ساری فصلیں تباہ کر چکا تھا امین نے فیصلہ کیا کہ وہ دوسرے گاؤں جا کر کام کی تلاش کرے گا پھر وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر چلا گیا جانے سے پہلے اس نے ایک تاجر سے درجن بھر سخت ابلے ہوئے انڈے لیے اور اسے وعدہ کیا کہ ان کی ادائیگی بعد میں کر دے گا سات سال بعد امین اپنے گاؤں واپس آیا وہ ایک اچھے سیاہ گھوڑے پر آیا اس کے پیچھے ایک اونٹ تھا جو سونے اور چاندی کے سکھوں سے بھرا ہوا تھا امین ایک امیر آدمی تھا یہ خبر جلد ہی پورے گاؤں میں پھیل گئی جلد ہی اس تاجر نے امین کے دروازے پر دستک دی جس سے امین نے ابلے ہوئے انڈے لیے تھے تاجر نے کہا تم پر جو میرا کرزہ ہے وہ واپس کرو جو تم نے مجھ سے انڈے لیے اس کے بدلے مجھے پانچ سو چاندی کے سکھے دو امین نے اتنی بڑی رقم دینے سے انکار کر دیا تو تاجر نے اس کی شکایت جج سے کر دی بیٹا یہاں پر ہماری ریڈنگ کمپلیٹ ہوئی جو پیراگرافز آپ کو ریڈ کروائے گئے ہیں انہیں آپ نے ورڈ ٹو ورڈ اور اچھے طریقے سے ریڈ کرنا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ نیو ورڈ بتا رہی ہوں جن کو آپ نے ٹھیک سے پروناؤنس کرنا ہے اور ان کی سپیلنگ بھی یاد کرنی ہے نمبر ایک 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 ن انہیں اپنی کورس بک اوپن کر لی ہوں گی پیچ نمبر تھرٹین پر لرن ٹو ریڈ ون کو دیکھئے اور ہاتھ میں پینسل لے دیجئے لرن ٹو ریڈ ون نمبر ون is امین لاؤسٹ ہیس پروپس بکاوز امین نے اپنی فصلے کھو دیکھی کیوں کہ یہاں پر ہمارے پاس تین آپشنز موجود ہیں ان تین آپشنز میں سے کوئی ایک آپشن کریکٹ ہے اور جو کریکٹ ہوگا اس پر ہم نے ٹک کرنا ہے آپشن اے is سمبڈی سٹول دیم کسی نے انہیں چورا لیا تھا آپشن بی بہت زیادہ بارش ہوئی آپشن سی بارش کم ہوئی امین کی فصلے اس لیے تباہ ہوئی تھی کیونکہ وہاں پر خوشک سالی تھی تو یہاں آپشن سی اس کریکٹ آپشن آپشن سی پر ٹک کر لیجئے نمبر دو امین لیفت دا ویلیج بکاوز لائکیز ورگ اسے اپنا کام پسند نہیں تھا آپشن بی وہ جوب کی تلاش میں تھا آپشن سی اسے اب وہ جگہ پسند نہیں تھی تو یہاں پر امین نے اپنا گاؤں اس لیے چھوڑا تھا کیونکہ وہ کسی اور گاؤں میں جوب کی تلاش میں گیا تھا تو نمبر دو کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے آپشن بی اس کے بعد جو کرسن نمبر آپ کا تھری ہے فور اینڈ سکس یہ آپ نے کوپی میں کرنا ہے لیکن یہ ابھی آپ کو نہیں کروایا جا رہا ہے تو اس کو ابھی کے لیے چھوڑ دیجئے نمبر دو کے بعد آپ آجائیے نمبر فیفت پر دو کے بعد امین نے ابلی ہوئی پھلیاں اپنے باغ میں لگائی تھی اس کے ہمارے آنسر میں دیا ہوا ہے یس اور نو تو یہاں پر آپ نے نو پر ٹک کرنا ہے کیونکہ ابلی ہوئی پھلیاں باغ میں نہیں لگائی جا سکتی ہیں now turn your page page number 14 learn to read 2 learn to read 2 میں number 1 ہے ہمارے پاس I think a mean is میرے خیال سے a mean یہ ہے a mean کیا ہے یہاں ہمیں اس کا آنسر دینا ہے ہمارے پاس 6 words موجود ہیں number 1 is clever چالاک dishonest بے ایمان bold بہادر root بدتمیز hardworking بہنتی foolish بے وکوف یہاں ہمارے پاس 6 words ہیں ان 6 words میں سے ہمیں بتانا ہے کہ a mean کیا ہے تو a mean is clever bold and hardworking ان تینوں words پر آپ pencil سے ٹک کر لیجئے clever bold number 2 is I think the is اب یہاں ہمیں merchant کا بتانا ہے جس طرح سے ہم نے امین کے بارے میں بتایا تھا اسی طرح سے merchant کے بارے میں بتائیں گے یہاں پر بھی ہمارے پاس 6 words given ہیں number 1 is clever dishonest greedy لال جی foolish hardworking poor غریب the merchant is dishonest greedy foolish dishonest greedy foolish ان تین words پر آپ pencil سے ٹک کر لیجئے تو بیٹا آج کی کلاس ہماری یہاں پر ختم ہوتی ہے یہ کام آپ نے properly اپنی books میں کر لینا ہے اس کے بعد learn words question number 1 here are some ways in which people use animals match the use to the animal remember one animal can be used for more than one purpose and several animals can be used for the same purpose the worked out examples will help you اب آپ page number 15 پر آجائیے جہاں پر آپ کی exercise موجود ہے یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے question میں کہ آپ کے پاس کچھ animals موجود ہیں اور ان کے ساتھ ہی ان کے uses بھی دیئے گئے ہیں آپ نے ان animals کو ان کے uses کے ساتھ match کرنا ہے یہاں ایسا possible ہے کہ ایک animal کے 3 to 4 uses ہوں تو آپ نے اس animal کو 3 to 4 uses کے ساتھ ہی match کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو animals کی names بتاتی ہوں first ہے آپ کا donkey second horse third camel fourth elephant and fifth bullock اب میں آپ کو animals کی uses بتاؤں گی a پر ہے carries people from place to place جگہ جگہ لوگوں کو لے جاتا ہے b helps to plough the fields خیتوں میں حل چل آنے میں مدد دیتا ہے c carries logs of wood لکڑی کی نشجات اٹھاتا ہے d carries small loads چھوٹے بوجھ اٹھاتا ہے e runs races دور لگاتا ہے f pulls carts گاڑی کھینج تا ہے g carries bundles of clothes for washing دھونے والے کپڑوں کے بندل اٹھاتا ہے h carries a bright groom دلہ دلہن کو اٹھاتا ہے i لوگوں کو اٹھاتا ہے یہ آپ کے 10 uses complete ہو گئے اب آپ نے animals کو دیکھنا ہے اور ان کو ان کے uses کے ساتھ match کرنا ہے number one پہ ہے donkey اور donkey کے ہمارے پاس four uses a d f g next horse horse کے seven uses a d e f h i j next camel a d e f fourth is elephant a c i and last bullock b d f g آپ نے ان تمام animals کو ان کے uses کے ساتھ match کرنا ہے میں آپ کو book کا page بھی show کروا دیتی ہوں آپ نے بلکل اسی طریقے سے اپنی book پر کام کرنا ہے اور properly آپ کا work ہونا چاہیے یہاں پر question number one complete ہوا اب آپ question number two کو دیکھئے complete the sentences with the name of an animal from the list below یہاں پر ہمیں five animals ki name دیئے ہوئے ہیں اور کچھ sentences دیئے گئے ہیں یہاں ہم نے animals کو دیکھنا ہے اور sentences کو sentences read کرنے کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر کون سا animal کا name آئے گا سب سے پہلے میں آپ کو animals name بتا دیتی ہوں بلک camel donkey elephant and horse اب ہم sentences پر آ جاتے ہیں a the dash is used in a sport at the olympic games dash کو کھیلوں میں کھیل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہاں اس blank میں آپ لکھیں گے horse next the dash works in forest to carry heavy loads dash jungle میں کام کرتا ہے اور وزنی چیزیں اٹھاتا ہے اس blank میں آپ لکھیں گے elephant next the dash is called the ship of the desert dash کو سہرہ کا جہاز کہا جاتا ہے third blank میں آپ لکھیں گے camel fourth farmers use the dash in the field کسان dash کو کھیت میں استعمال کرتا ہے اس blank میں آپ لکھیں last washerman use the dash to carry bundles of washing دھوبی dash کو کپڑوں کے bundل اٹھانے کیلئے استعمال کرتا ہے اس blank میں آپ لکھیں گے donkey یہاں پر آپ کا آج کا کام ختم ہوا اس کام کو آپ پروپر لی کر لی جی گا میں یہاں ویڈیو میں بک کا پیج شو کر رہی learn grammar کو دیکھ نا ہے تمام بچے اپنی books open کر لی جی پیج نمبر 15 learn grammar look at these sentences from the story pay back the debt you owe me he said give me 500 silver coins for the egg you bound ہمارے پاس ہم نے story read کی تھی یعنی unit 1 ہم نے read کیا تھا وہاں سے ہمارے پاس دو sentences آئے ہیں اب یہ sentences ہمارے پاس کیوں آئے ہیں ہم نے آگے read کرنا ہے in the sentences above the verb forms pay and give are called imperatives یہاں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا اب پہلے تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ imperative sentences ہوتے کیا ہیں what is imperative an imperative sentences is a type of sentence which gives advice or instruction or that expresses a request or command it ends in a full stop اس قسم کی جملے خواہش ہدایت حکم درخواست کسی بھی صورت میں ہو سکتے ہیں imperative sentences وہ کہلاتے ہیں جس جملے میں ہم اپنی خواہش کا اظہار کریں یا ہم request کریں یا ہم کسی کو order دیں تو ایسے جملے imperative sentences کہلاتے ہیں it ends in a full stop ان جملوں کا and full stop پر ہونا چاہیے آگی دیکھئے an imperative sentence is without subject it begins with the first form of the verb یہ جملہ فائل کے بغیر ہوتا ہے یعنی subject کے بغیر ہوتا ہے ہر جملے میں تین لوگ کام کرتے ہیں subject verb object subject وہ کہلاتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے verb کہلاتا ہے ہمارا کام اور object کہلاتا ہے جس پر کام ہو رہا ہے تو یہاں ہمیں imperative sentence میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں آپ کے پاس subject نہیں ہوتا یعنی کام کرنے والا نہیں ہوتا کام کرنے والا نہیں ہوتا تو یہ جملہ verb سے سٹارٹ ہوتا یعنی کام سے سٹارٹ ہوتا ہے show me the book show me the book میں show جو ہے آپ کی پاس verb کی first form ہے اور یہ آپ جملے میں کمانڈ دے رہے ہیں next respect your elders یہ آپ advice کر رہے ہیں کہ اپنے بڑوں کی عزت کیجئے احترام کیجئے next ہے do your work carefully یہاں پر آپ instruction دے رہے ہیں یہاں ایسا عام طور پر ہوتا ہے کہ teacher بھی کلاس میں آپ کو اس طرح کی commands دے رہی ہوتی ہیں تو وہ imperative sentences میں دے رہی ہوتی ہیں آگے دیکھئے in case we want to stop or check someone from doing something the sentence begin with do not or don't اگر ہم کسی کو کچھ کرنے سے روکنا یا میں کسی کو روک رہے ہیں کسی کام سے تو ہم یا تو don't لگائیں گے یا پھر do not لگائیں گے for example don't pluck the flowers پھول مت توڑو تو یہاں پر ہم پھول توڑنے سے منع کر رہے ہیں تو اس لئے ہم نے don't لگایا don't waste your time اپنا وقت ضائع مت کرو یہاں پر بھی don't کا use ہوا ہے امید کرتی ہوں آپ سب کو imperative sentences سمجھ آگئے ہوں گے میں آپ کو آپ کی book کی exercise کرواتی ہوں اس سے آپ کو اور زیادہ clear ہو جائے گا تو آپ تمام بچے page number 16 پر آجائیے page number 16 پر ہمارے پاس exercise a ہے here are some sentences the words are jumbled put them in order remember the verb come first don't forget the full stop at the end of the sentence اس میں یہ کہا جا رہے ہیں ہمارے پاس جملے موجود ہیں جن کے words jumbled ہیں یعنی یہ words یہ sentence ہمیں order میں نہیں دیا گیا ہمیں انہیں order میں کر کے لکھنا ہے ہمیں ان words کو تردیب دینا ہے کہ ہمارے پاس ایک جملہ بن جائے verb کی first form جو ہے وہ سب سے پہلے آئے گی اور ہم نے sentence کے last میں full stop لگانا نہیں بھول آئے تو سب سے پہلے ہم number one دیکھتے ہیں talking once stop at اس کو ہم نے order میں کرنا ہے سب سے stop talking at once یہ ہمارا sentence order میں آ چکا ہے next دیکھئے the on table pen the put یہاں پر ہمارے پاس verb کی first form ہے put put ہمارے پاس جب ہم sentence کو order میں کریں گی تو پہلے آ جائے گا put the pen on the table third page twenty one into your turn book turn ہمارے پاس first form ہے یہ پہلے آ جائے گی turn to page twenty one in your book ہمیں یعنی اس طرح سے اس کو sentence میں تبدیل کرنا ہے کہ اس جملے کا کوئی sense بن رہا ہو اور ہماری بات اس جملے میں complete ہو رہی ہو اچھا تین میں آپ کو کروا چکی ہوں اس کے بعد four five if you did the following آپ کے teacher اور آپ کے parents آپ کو کیا کہتے ہیں جب آپ یہ کام کرتے ہیں آپ کے پاس 10 sentences موجود ہیں جو آپ یہ کام اکثر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی teacher یا آپ کے parents آپ کو کیا کہتے ہیں number one you read comics in class اگر آپ class میں story books وغیرہ read کر رہے ہیں جو کہ کر نے کی نہیں ہے تو teacher آپ کو کہیں don't read comics in class یعنی آپ کو منہ کرے گی next دیکھئے you make a lot of noise اگر آپ class میں بہت زیادہ شور کر رہے ہیں یا پھر گھر میں شور کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کہا جائے گا don't make a lot of noise آپ کو شور کرنے سے منہ کیا جائے گا third دیکھئے you don't do your homework تم اپنا کام نہیں کرتے ہو تو آپ کو یہاں پر کہا جائے گا کہ آپ اپنا کام کریں تو اس کو کس طرح آپ رکھیں گے do your homework next you don't listen to your mother آپ اپنی mother کو اپنی امی کو نہیں سنتے ہیں یعنی ان کا کہنا نہیں مانتے ہیں تو آپ کس طرح سے آپ کو کہا جائے گا جب parents instruction دے رہے ہیں یا teacher کہ رہے ہیں تو کیا کہیں گی وہ listen to your mother next you don't eat your breakfast تم اپنا ناشتہ نہیں کرتے ہو تو آپ کو ناشتہ کرنے کا کہا جائے گا یا تو آپ کے parents کہیں گی یا آپ کی teacher آپ کو کہیں گی تو کیا کہیں گی وہ eat your breakfast اس کے علاوہ باقی جو 5th sentences رہ گئے ہیں وہ آپ نے خود attempt کرنے ہے punctuate the following sentences use capital letters full stops and comas ہمارے پاس کچھ sentences دیے گئے ہیں ہمیں وہاں پر punctuate کرنا ہے capital letters full stops and comas لگانے کے بعد پہلے تو میں آپ یہ clear کروں گی کہ یہ تینوں چیزیں کہاں کہاں پر use کی جاتی ہیں سب سے پہلے ہم آئیں گے capitalization کی طرف capitalization a sentence always start with a capital letter کوئی بھی جملہ کوئی بھی statement جب start ہوتی ہے تو اس کا first letter ہمیشہ capital ہوتا ہے next all proper nouns name of person cities countries days holidays special event are capitalized سب سے پہلے تو میں آپ یہ بتاتی ہوں کہ proper noun ہوتے کیا ہیں proper noun کی definition ہے a proper noun name a particular person place or thing یعنی کسی بھی خاص چیز شخص اور جگہ کے نام کو proper noun کہتے ہیں for example میرا نام ہے آپ کا نام ہے تو یہ ایک خاص نام ہے جس سے ہماری پہچان ہو رہی ہے تو یہ ہمارے نام کیا ہیں proper noun ہے for example حسن سامسنگ کراچی سیچرڈی لیبر day proper noun میں month name یا کوئی بھی special day ہے special event ہے تو وہ سب ہمارے proper noun ہیں وہ ان کی خاصیت ہے وہ ان کی خاصیت کو بیان کر رہے ہے اب جیسے special event میں آپ لے لیں کہ عید الفطر عید آزہ تو یہ ہمارے لئے special event کہلاتے ہیں تو یہ بھی proper noun میں آئیں گے یعنی ان سب کے نام اگر ہوگے یعنی proper noun جہاں پر آ جائے گا اس کا first letter ہمیشہ capital ہوگا next the pronoun I is always capitalized یہاں پر ابھی proper noun کی بات ہو رہی تھی اور ہر جملے کے first letter کی بات ہو رہی تھی اب تیسری بات یہ آئی ہے کہ جو proper noun ہوتا ہے I یعنی کہ میں تو وہ بھی ہمیشہ capital ہوگا چاہے وہ جملے کے شروع میں آرہا ہو یا پھر center میں آرہا ہو وہ ہمیشہ capital ہوگا for example on labor day I wrote five stories اب یہاں پر ہماری تینوں بات آگئی on first ہمارا word ہے sentence کا on اور on کا first letter ہے o o یہاں پر capital آئے گا اس کے بعد labor day یہ ہمارا special day ہے تو ان کا بھی first letter ہے وہ capital ہوگا then I pronoun یہ بھی جو ہے یہاں پر capital آئے گا تو یہاں پر ہمارے capital ization کی full stop usually آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ کہاں پر use ہوتا ہے پھر میں میں آپ کو ایک بار اور define کر دیتی ہوں we use full stop at the end of statement ہر statement کے بعد sentence کے بعد جہاں پر جملہ ختم ہو رہا ہے وہاں ہم نے لازمی full stop لگانا ہوتا ہے یہاں پتہ لگتا ہے کہ ہماری بات complete ہو چکی ہے ہر sentence کے ہر statement کے last میں full stop لازمی لگتا ہے for example health is wealth go to bed next ہے comas coma we use coma to separate three or more items in our series coma کا استعمال تک کیا جاتا ہے جب ہمیں دو یا اس سے زیادہ چیزوں کو واضح طور پر بتانا ہوتا ہے یعنی اگر ہمارے پاس جملے میں دو یا دو سے زیادہ چیزیں موجود ہیں دو یا دو سے زیادہ items موجود ہیں تو ہم نے وہاں پر coma لگا کر اس کو واضح طور پر بتانا ہوتا ہے for example I have a pen pencil rubber تو ہم pen کے بعد coma use کریں گے then pencil کے بعد rubber and node کو یہ ہمارے last کے two items ہیں جو last کے two items ہوتے ہیں ان کے center میں لازمی طور پر end لگایا جاتا ہے تو وہاں پر ہم coma use نہیں کریں گے بلکہ وہاں پر end لگا کر اپنی بات کو complete کریں گے تو بیٹا یہاں پر ہماری تینوں terms کی explanation complete ہوئی اب ہم اپنی exercise کی طرف آئیں گے page number 16 number one at a smash party we had cake biscuits chips samosas sandwiches jalebi and juice اب یہاں پر ہمیں sentence کو punctuate کرنا ہے کس طرح سے کریں گے سب سے پہلے تو ہم capitalization کی طرف آئیں گے یہاں پر ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہر جملے کا جو پہلا letter ہو گا وہ ہمیشہ capital ہو گا تو یہاں پر at a small ہے اس کو ہم سب سے پہلے capital میں کریں گے then ہمارے پاس ایک name آرہا ہے اس ما اس ما ایک proper noun ہے اس ما کا a capital ہوگا اس کے ہمارے پاس مو بسکٹ کو مو چپ کو مو سموس کو مو سینڈوچ کو مو اور لاشت میں میں آپ کو ڈیفائن کیا تھا کہ جو two items آرہے ہوں گے ان کے center میں end لگائیں گے لاشت میں ہمارے پاس آرہے جلیبیز and juice یہاں ہمارے پاس end لگا ہوا ہے اس کو کرنے کے بعد جب ہمارا sentence complete ہو جائے گا ہم full stop لگا کر sentence کا end کر دیں گے اسی طرح سے number two دیکھئے for breakfast you can have curry and potato yogurt and paratha and bread and eggs اب یہاں پر انہوں نے ہمارے پاس first letter ہے F F کو سب سے پہلے تو ہم capital کر دیں گے اب ہم آگے چلیں تو ہمارے پاس items دیئے ہوئے ہیں ہمارے پاس items موجود ہیں لیکن items کے بیچ میں دو item دینے کے پاس center میں end لگایا ہوا ہے تو یہاں ہمیں یہ بات clear ہو رہی ہے کہ یہ ایک item ہے یعنی پوری and potato یہ ایک ہے yogurt and X یہ بھی ایک ہے تو ہم نے کومہ کہاں پر لگانا ہے سب سے پہلے ہم ہمارا sentence کا first letter ہے F اس کو capital کریں گے for breakfast you can have puri and potato کومہ yogurt and paratha کومہ اور bread and eggs full stop یہاں پر ہمارا sentence complete ہو گیا یہ دو sentences آپ کو میں نے کروا دیئے ہیں remaining جو 3 ہیں وہ آپ نے خود کرنے ہے اپنی course کو